اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیفتی قاری سوہید احمد میر محمدی حفیج اللہ تعالی جو امام کعبہ شیخ فالیہ طالب کا ترجمہ کر رہے ہیں کیا یہ صحیح کر رہے ہیں ان پر لوگوں نے تحمل لگائی یہ غلط ترجمہ کر رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی کیا ہے جنو کا نام خرد رکھ دیا خرد کا جنو یہ حسد اور بغد کی علامت اور کچھ بھی نہیں ہے دوستو بھائیوں اور بہنوں آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ حمد آقل جدہ سے مملکت سعودی عرب ہمارے دیوبندی بھائی ہیں ہنفی بھائی ہیں انہیں اصل میں جب ایمہ حرمین جاتے ہیں ایڈیا پاکستان تو وہ مختلف تنظیموں کے مقاتب میں جا کر اظہار محبت اور اپنے روابت کیونکہ یہ ان کا جو ویزٹ ہوتا ہے نا ایمہ حرمین کا ایڈیا پاکستان کا جب شیخ عبد الرحمان صدیس سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے دیوبندی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی تعاید میں وہاں پر گئے ہو آپ اس لیے گئے ہو کہ آپ حق پر ہو یہ گویا کہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تب ایمہ حرم ہمارے یہاں چل کر نہ آتے تو میں نے کہا یہ آپ کا وہاں جانا ان کی تعاید سمجھے جاتی ہے انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم ایمہ حرمین یہاں سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی محبت کا اور اپنے روابت سعودی عرب کا جو دامن ہے اس میں بڑی محبتیں بھری ہوئی ہیں اور اس کی خیر اور برکات سے پوری دنیا کے لوگ مستفید ہوتے ہیں تو ہم اپنے دامن کو تنگ نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس دامن میں انہیں لے کر ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب شیخ عبد الرحمن صدیس ہوں شیخ سعود ہوں یا دیگر ایمہ حرمین ہوں انڈیا میں جاتے ہیں تو دورلم دیوبند بھی جاتے ہیں اور اس طرح کا جو آپ یہ جو بھائی ہیں ہمارے دیوبندی بھائی اس قدر غلط بیانی سے انہوں نے کام لیا ہے میں تو مہران ہوں اس طریقے سے وہ لفظ بھی اگر میں انہی کی زبانی سنوانا چاہتا ہوں آپ کو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جملہ ایمہ حرم مکی نے بولا ہی نہیں ہے جناب میر محمدی صاحب نے جھوٹ ایمہ حرم مکی یہ جملہ میر محمدی ایمہ حرم نے بولا ہی نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شیخ قاری صحیب صاحب نے جھوٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے دوستو بھائیوں اور بہنوں جس طریقے سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا جب دو طرح کے ترجمے ہوتے ہیں ایک تو ترجمہ ہوتا ہے المترجم هو الشخص اللذی ترجم کلمات المکتوبہ اور وثائق من لغہ الى اخرى یہاں ایک تو ڈاکومنٹیشن کو ترجمہ کیا جاتا ہے اور لیگل یا کتابیں منتقل کی جاتی ہیں دوسری زبانوں میں اس کا طریق کار بالکل مختلف ہوتا ہے بینما المترجم الفوری هو شخص وہ شخص ہوتا ہے جو کہ فوری ترجمہ کر رہا ہوتا ہے کسی بھی خطیب کا اور کسی بھی امام کا تو دراصل وہ اپنے اس ان کی جو فکر ہے اس فکر کو او مسترح بن اللغت المصدر الى کلمات بنفس المعنى فی اللغت المنقول الیہا وہ جو جس زبان کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل لوگوں کو اس کا معنی اور مفہوم بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس چینل پر کیا جاتا ہے سعود عرب کے کبار علماء اور مشایخ کے فتاوجات آپ کی آسان زبان میں ہم آپ کی خدمت پر پیش کر دیتے ہیں تو وہاں یہ جو پیار اور محبت کا پیغام لے کر گئے تھے شیخ صلاح البدیر وہ اس مجلس میں الہدیسوں کی شان میں انہوں نے لفظ الہدیس کہہ دیا اب لفظ الہدیس انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ میں تو ان کے درمیان ہوں اور یہ کیونکہ یہ جو اہلِ حدیث ہیں یہ آلِ نبی ہیں اچھا یہاں انہوں نے اسی خطبے پر اعتراج کیا ہے کہ قاری صاحب صاحب نے غلط ترجمانی کی ہے اور یہ جملہ انہوں نے نہیں کہا ہے میں مترجم سے مخاطب ہوں میں مترجم سے مخاطب ہوں اور اس مترجم کی یہ جو ویڈیو ہے اس کا لنک میں اپنے اس ڈسکریپشن باکس میں بھی آپ کو دے دوں گا محترم میں آپ سے مخاطب ہوں ترم دیوبند کے جو ترجمان ہیں جو کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ قاری صاحب نے جھوٹ بولا ہے ایک لفظ میں آپ کے ترجمے میں آپ نے بتایا ہے وہ بجھے میری آس میرے فہم کے لیے یا میرے ویورز کے اور اپنے ویورز کو بھی تھوڑا سا عقل کے ناخون لیجے آپ اگر اس کے چینل کو دیکھتے ہیں ان بھائی کے ہمارے تو ذرا کان کھول کر سنیے وہ انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے پکی کی طرف منصوب کرتی ہے اونکہ یہ تو آپ منصوب کرنے والی بات کر رہے ہیں اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں وہ جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ذالکہ انہوں نے یہ کہا ذالکہ انہوں نے بہت آسان زبان میں یہ کہا کہ میں اس کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے اور اس کا ترجمہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ ہم علماء حدیث اور طلباء حدیث کے درمیان ہیں اس لیے اب آگے یہ کرتے ہیں ترجمہ میں گڑ بڑ اب میں کیا کہوں آپ کو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اب میں کیا کہوں آپ کو کہ آپ کو ترجمہ کرنا نہیں آتا اب میں کیا کہوں آپ کو کہ آپ کے اندر یہ تو برحال وہ الفاظ میں شاید آپ کو نہ کہہ پاؤں میرے عزیز میرے دوست کیونکہ جب آپ حسد کی آگ میں جل کر بتاؤ کیا ملا تم کو اگر جلنا ہی تھا تو چراغوں کی طرح جلتے دوست تو یہاں آپ نے کہا کہ اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ ہم علماء حدیث اور طلباء حدیث کے درمیان ہیں اس لیے کہ محدثین آل نبی ہیں مجھے یہ بتایا جائے کہ اس پورے خطبے میں یا پورے خطاب میں لفظ محدثین شیخ صلاح البدیر نے کہا استعمال کیا ہے انہوں نے تو لفظ اہل حدیث استعمال کیا اب اہل حدیث کا ترجمہ اگر آپ اہل حدیث کر دیتے تب آپ کے موں میں تو دہی جم گئی کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پتا چل جاتا کہ لفظ اہل حدیث سے امام عبد الرحمن صدیس ہوں یا امام شیخ صلاح البدیر ہوں یا امام شیخ عبد الرحمن شیخ صعود الشریم ہوں یہ تمام کے تمام جب بھی اہل حدیثوں سے ملتے ہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں میں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ امام حارم سے ملنے کے لیے گیا شیخ عبد الرحمن صدیس تھے اس میں شیخ عبد الرحمن فریوائی بھی تھے شیخ طالب الرحمن بھی تھے شیخ انصار زبیر محمدی بھی تھے شیخ یاسر جابری بھی تھے اور کئی علماء اس میں شامل تھے میں بھی اس ڈیلیگیشن میں تھا وہ بار بار یقین جانی ہے جب میں انہیں پتا چلا کہ میں دیو بنتی ہوں اور میں اہل حدیث ہوا ہوں تو وہ بار بار یہ اشعار پڑھا کرتے تھے اور اہل حدیثوں کی شان میں جو اشعار پڑھتے ہیں وہ امام حمد بن حنبل سے منقول جو اشعار وہ اب انہیں دیو بندیوں کو معذرت کے ساتھ میرے بھائی آپ ہمارے بھائی ہو میں تو آپ ہی کے شہر کا رہنے والا ہوں تو بارحال اب انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ محدثین آل نبی ہیں اب آپ کو اگر کاپی رائٹ سٹرائک سے میں بچ جاؤں تو یہ سن لیجے جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ ہم علماء حدیث اور طلب حدیث کے درمیان ہیں یہاں تک تو یہ آپ نے صحیح کہہ دیا کہ ان کے درمیان ہیں محدثین آل نبی ہیں محدثین آل نبی کہاں انہوں نے کہا ہے مجھے یہ تو بتا دو اللہ کے بندے آپ اپنی طرف سے اگر اس کے ترجمے میں یا ان کے الفاظ میں ترمیم کریں تو آپ تو دودھ سے دھلے ہوئے ہیں آپ کریں تو کریں آپ کو تو ہر خون کیا کہتے ہیں نا سو خون ماف ہیں لیکن اگر ہم کہہ دیں اچھا قاری صاحب نے کیا کہہ دیا ہے جو یہ اعتراض کر رہا ہے قاری صاحب نے صرف دعائی کلمات کہیں اور وہ دعائی کلمات چلیے آپ کو گرہ گزرتا ہے گزرتا رہے لیکن اس طرح کے ترجمے میں آپ کو محمود مدنی صاحب کے عرشد مدنی صاحب کے ہمارے چینلوں پر موجود ہے دیوبند کے چینلوں پر جب امہ جاتے ہیں تو وہ اس طرح کی ترجمے میں جو فوری ترجمہ ہوتا ہے نا اس کو لفظی ترجمے سے کمپیر کرنا ہی دراصل ہماقت ہے تو قاری صاحب نے کوئی غلط ترجمہ نہیں کیا ہے یہ تو کیا کہوں اقل پر پتھر پڑے ہیں ان کے اب جیسے میں نے کہا تھا نا کہ وہ ڈاکٹر میرا خیال سے وہ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں نماز دیوبندی ان کا شیر ہے یا کس کا ہے حسد کی آگ میں جل کر بتاؤ کیا ملا تم کو اگر جلہ ہی تھا تو چراغوں کی طرح جلتے میرے دوست میرے عزیز اس تاثب کی اینک کو اتار دیجئے اور پھر آپ ہوچ سے اقل کو استعمال کرتے ہوئے قاری صحیحب کے جملے اگر سنیں گے تو آپ کو انشاء اللہ تعالی بہت اچھی اچھے خواب آئیں گے جی ہاں تو مجھے آپ پلیز یہ ضرور بتائیے گا کوئی اور دیوبندی ہی اس بات کا کیوں اچھا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جناب لفظ محدثین تو عربی زبان کا لفظ ہی نہیں آرہے میرے بھائی لفظ محدثین پر طبقات المحدثین کتنی کتابیں آپ کو مل جائیں گی آپ ذرا آپ کے اقابر نے بھی اس پر کئی کتابیں لکھی ہوں گی مجھے پتہ ہے تو مجھے امید ہے کہ وضاعت ہو گئی ہوگی یہ صرف پروپیگنڈا ہے اور اس پروپیگنڈے کی کوئی حیثیت نہیں ہے الحمدللہ ہمارے علماء نے جن بڑی دیانتداری اور ایمانداری سے اپنے اپنے ویورز کے سامنے اپنے سامعین کے سامنے اپنے جو لوگ وہاں پر شیخ صلاح البدیر کو سننے آئے تھے ان کے سامنے اس مقصد کا حق ادا کیا ہے جو ان کی وزٹ کا مقصد تھا اور وزٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے شیخ عبد الرحمن صدیس نے بتایا کہ ہمیں حکومت کی جانب سے ہم محبت ہم محبت کا پیغام لے کر جاتے ہیں ہم امام حرم ہیں ہم سب کے امام ہیں ہمارے پیچھے سب کے حالہ ہنفی ہی ہے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے دیوبندی بھی نہیں پڑھتے جب میں تھا دیوبندی میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا ویدھر کی اور دیوبند نے منع کیا مجھے کہ ان کے پیچھے ویدھر کی نماز نہ پڑھنا محمد آقل کیوں؟ کیونکہ ہمارے مذہب میں ایک رکعت نماز نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب میں تو ہوتی ہے اب بارحال یہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے کہ کس دین کے آپ جس دین پر آپ چلنا چاہتے ہوں وہ آپ کے لئے اللہ تعالی اس میں آسانیہ فرمائے بارحال مجھے امید و ذات ہو گئی ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ